اسد کیسر صاحب 26000 قوانین ہیں ملک میں کانسٹویشن کو اگر دیکھتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں ضروری ہیں لیکن اب اگلیہ مقننہ اور باقی جتنے ہمارے ادارے ہیں لیجسلیٹیو باڈیز اپنی جگہ پر کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے کہ امپلیمنٹیشن بہتر ہو جو ادارے کام نہیں کر رہے ہیں ان کو کام کرنے پر مجبور کیا جائے قانون سازی بھی ہوتی رہے ساتھ میں نے اپنی اسمدی کے اندر ایک سپیشل کمیٹی بنائی ہے جس میں ہم نے سپس ایک ٹیٹ کو لکھا رکھا ہے جو مطلب ایک مثال پتور ایک ٹاپک ہے اس پر دو تین قسم کی قانون ہے تو پھر اس کی تشریحات کے مسئلہ آجاتے ہیں اور لیپنگ آپ جسے کہتے ہیں تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور ریگولر اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہے اور وہ ہم نے کافی حد تک جو ہے نا اسمدی میں پریزنٹ کروائے ہیں اور وہ ہم نے پھر ریگولر کمیٹی میں بینجے ہیں تاکہ وہ قوانین جو ایک دوسرے کے ساتھ کونٹرڈیکٹ کر رہے ہیں یا ایک پر مختلف ٹائپ کی قوانین ہے جس کے الگ ایک تشریحات ہیں اس کو ہم مطلب ایک ڈسکیشن ہو اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو اور ایک ہی مطلب اس کے مطابق لائے جائے ریفارمز is all about restructuring تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹاپک یا ایک معاملے کے اوپر دو یا تین قوانین ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا کس طرح سے implement ہوگا تو کیا آپ لوگ restructuring کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کوئی step لیا ہے کیونکہ دھائی سال میں تو اب تک ہو جانا چاہیے یہ کیونکہ لمبا پروسس ہے کچھ صوبائی قوانین ہوتے ہیں کوئی فیڈل لیور کے قوانین ہیں پھر فیڈل میں بھی کچھ لیپس ہیں یہ ایک ایک اکیڈیمک ایکٹیویٹی ہے مطلب اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس پہ جلدی کی جائے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کدھر اس قسم کی قوانین ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ جو ایک نا contradict کرتے ہیں پھر اس کو جو ایک نا کر کے پھر ہم اس کو باقاعدہ present کرواتے ہیں ہاؤس میں پھر ہاؤس کو بیٹھتی ہے concern کو بیٹھتی کو مثال کے طور پر اگر پاور کے حوالے سے ہیں یا وارٹر کے حوالے سے کوئی قانون ہے یا جو اینا agriculture کے اوپر ہے یا کوئی اور جو جس بھی فیڈ پہ ہے تو اسی concern کو بیٹھتی میں جائے گا آواز میں پھر اس کو باقاعدہ discussion پر شاورت ہوگی پھر اس کو consolidate کر کے جو اینا ایک مساویدت یار کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے